اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ لوگوں نے سورہ جن کا نام ضرور سنا ہوگا سورہ جن میں کیا کیا طاقت ہوتی ہے اور اگر ہم لوگ خالی سورہ جن کو سن لیں تو ہمیں کیا کیا طاقتیں حاصل ہو سکتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ جانو گے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو سورہ جن کی تلاوت کو سنایا جائے گا سب سے پہلی بات آپ کے سامنے کلیر کر دو اس سورہ کو صرف آپ کو سننا ہے پڑنا نہیں ہے پانچ منٹ لگیں گے آپ کو یہ سورہ سننے میں جانتے ہو اگر آپ لوگ اس سورہ کی تلاوت کو پورا سن لیتے ہو تو آپ کو کیا کیا ملے گا سب سے پہلی چیز اس سورہ کی تلاوت کو سنتے وقت بندہ جو بھی اپنے دل میں سوچے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کو وہ چیز مل جاتی ہے دوسری چیز اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں فرشتوں سے گیبی آپ کو مدد ملے یعنی کہ فرشتے آپ کی مدد کے لیے آئیں تو آپ لوگ سورہ جن کی تلاوت کو سن لیا کرو اور اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں آپ کے گھر اور کاروبار میں بے شمار برکت ہو تو آپ لوگ اس سورہ کی تلاوت کو اپنے گھر اور کاروبار کی جگہ پر اپنے فون میں چلا دیا کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس سے آپ کو اتنی برکتیں دیکھنے کو ملیں گی کہ آپ لوگ خود حیران ہو جاؤ گے پیارے دوستو ہر مسلمان کو سورہ جن کی تلاوت کو ایک بار سننا پڑھنا یا دیکھنا بہت ضروری ہے ہمیں زندگی میں ایک بار سورہ جن کی تلاوت کو سننا چاہیے بیسے تو ہمیں سورہ جن کی تلاوت کو روزانہ سننا چاہیے لیکن اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار اور ہفتے میں ایک بار نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار اور اگر مہینے میں بھی ایک بار نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار ہر مسلمان کو سورہ جن کی تلاوت کو ضرور سن لینا چاہیے اس سورہ کی فضیلت میں یہ تک آتا ہے اگر کوئی بندہ سورہ جن کی تلاوت کو اپنے دل میں کسی ایک مقصد کو رکھ کر سنتا ہے تو یہ سورہ ختم بھی نہ ہو پائے اور انشاءاللہ تبارک وطالعہ اللہ اس کی دعاوں کو قبول فرما لے گا اس سورہ کو سننے سے بندوں کے بگڑے کام بن جاتے ہیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اس سے پہلے ہم آپ کو سورہ جن سنوائیں آپ کو ایک وارننگ دینا چاہتے ہیں جب بھی ہم لوگ کسی قرآن پاک کی تلاوت کو شروع کرتے ہیں تو اس کو ادھورہ نہیں چھوڑنا چاہیے جس طریقے سے اس سورہ کی تلاوت کو کرنے سے بگڑے کام بن جاتے ہیں اسی طریقے سے اس سورہ کی تلاوت کو چھوڑنے سے بنے ہوئے کام بگڑ بھی جاتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کی جب کوئی سورہ شروع ہوتی ہے تو اس کو مکمل کرنا ضروری ہے تو دوستو آپ لوگ اپنے دل میں کسی بھی مقصد کو سوچ لیجئے آئیے دوستو اب ہم لوگ سن لیتے ہیں سورہ جن پہلے آپ سورہ جن کو پورا سنیے اس کے بعد کچھ اور فائدے سورہ جن کی تلاوت کو سننے کے ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں بیان کریں گے عوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی ایلی انہو استمع نفر من الجن فقولو انہ سمعنا قرآنا عجبا یهدیل الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالا جد ربنا ما اتخذ صاحبتا ولا بلدا وانه كان يقول سفيهنا علی اللہ شتقا وانا زننا ان لن تقول الانس والجن على اللہ كذبا وانه كان رجال من الانس يعوزون برجال من الجن فزادوهم رهقا وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث اللہ وحدا وانا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وانا کنا نقعد منها مقاعد للسمع ومن يستمع الان يجد له شهابا رصدا وانا لا ندري اشر نوريد بمن في الارض يماراد بهم ربهم رشدا وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وانا زننا ان لن نعجز اللہ في الارض ولن نعجزه هربا وانا لما سمعنا الهدى من نابه فمن يكمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وانا منا المسلمون ومنا القاسقون ومن اسلم فاولئك تحروا رشدا واما القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وانا باستقوا آموا على الطريقة لأسقيناهم ما انغدقوا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وانا المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وانا لما قام عبدالله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعو ربه ولا اشرك به احدا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا ارار او ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا قل ان يدريه قريب ما توعدون ام يجعل له ام ربي مدا غالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتدى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم وآحاط بما لدئیهم وآحصا كل شيء عددا تو دوستو آپ نے سورہ جن کو پورا سنا مجھے پوری امید ہے آپ کو بہت زیادہ سکون ملا ہوگا انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس سورہ کو سننے سے آپ کی دعائیں تو قبول ہوئیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی آج آپ نے سورہ جن کی تلاوت کو سن کے اتنی ساری نیکیاں کمالی کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اس سورہ کو سننے سے بہت زیادہ سباب اور بے شمار نیکیاں ملتی ہیں تو دوستو آپ سے بس ایک ہی بات کہنا چاہوں گا آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے تمام جاننے والوں میں شیئر ضرور کریں اگر آپ کی وجہ سے آج کسی بھی ایک بندے نے بھی سورہ جن کی تلاوت کو پورا سن لیا تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا سباب ملے گا آپ کو بس شیئر کر کے چھوڑ دینا ہے جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے گا آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی نیکیاں کمانے کا اس سے اچھا طریقہ آپ کو آج کہیں نہیں ملے گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اللہ تبارک وطالعہ آپ تمام لوگوں کو خوش رکھیں اور دوستو رکھئے یہ جو ہم نے آپ کی سکرین پر ویڈیو لگایا ہے یہ ویڈیو ہمارے چینل کا سب سے زیادہ پاپرفل ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر گوز پاک کے روزہ مبارک کے پتھر کی زیارت کرائی گئی ہے یہ پتھر خود با خود آپ سے وہ کام کراتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوں تو آپ لوگ ایک بار میرے کہنے سے جو آپ کی سکرین پر ویڈیو آرہا ہے اس ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھیں اور اس پتھر کو آج ہی اپنے گھر پر مگائیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی